ہیلو گائز مرنا میں ساگر اس اپسوڈ کی سٹارڈنگ میں اپنا کافی سمیں دیا ہے اور کافی ایفورٹس بھی دیا ہے میں نے لوگوں کو اس چیز پر بھروسہ دلوایا ہے کہ کلین شیئر بیمار ہے اور اگر میں انسائی پوسٹ کو ڈیڑ کر دیتی ہوں تو ایک پرکار سے میں خود کے ہی گال پر چپٹ مار رہی ہوں سبھی لوگ کنیوں کو کہنا لگتے ہیں کہ اس سے انفیکشن ہو گیا ہے ان کی یہ بات سن کر کنیوں تھوڑا گھاورا جاتی اور چلاتے ہوئے کہتی ہے نہیں اس کی مت سنو لین شیئر جھوٹ کہہ رہی ہے میں قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے کوئی بھی انفیکشن نہیں ہے اور وہ کسی کے پیر پکڑتے ہوئے کہتی ہے مجھ پر بھروسہ کرو میں بیمار نہیں ہوں میں نے وہ پوسٹ فیک پوسٹ کری تھی یہ سب کچھ میرے دوارہ کیا گیا تھا پلیز مجھے الگ مت کرو میں بیمار نہیں ہوئی ہوں میں نے وہ سب کچھ منگڑن بنایا تھا اور کچھ نہیں لین شیئر کوئی بھی بیمار نہیں ہے میرا بھروسہ کرو تب ہی اسے کوئی لاتماتا کہتا ہے مجھے چھونا بند کرو تم بیمار ہو اور یہ کہہ کر آس پس کے لوگ اس پر ہسنے لگتے اور کہتے ہیں آخر سچائی کی پروہ کون کرتا ہے ہمیں کسی پرکار کے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے ہم تو بس کسی کو ٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اب ہمارا سکارتوں ہوں اور یہ کہہ کر کر وہ ہسنے لگتے ہیں اس کی طرف دیکھ دیکھ کر کہ نیو کافی گھاور آ جاتی ہے ان کی طرف دیکھنے لگتی ہے وہ سب ہی لوگ کہتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لینشیر ہے یا پھر تم ہم تو بس کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو تم پر کوئی بھی دیا نہیں کی جائے گی تب ان میں سے کہتا ہے اس میں کوئی مزہ نہیں ہے چلو جا کر ساگر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ اگلی گاؤسپ کونسی ہوگی میں تو بس کی بورڈ پر بیٹھ کر کسی نے کسی کو پریشان کرنا چاہتی ہوں تو آج میرا شکار کی نیو ہے اور یہ کہہ کر وہ ضرور سے ہسنے لگتے ہیں کی نیو یہ بھی سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور اسے ان سب کی باتوں بہر بھروسہ نہیں ہوتا تو تم نے مجھ پر یہ جال بھیکا تھا اور اب دیکھو تم ہی اپنے جال میں فرس چھکی ہو کیسا لگ رہا ہے تمہیں تو اب یہ موقع ہے کہ تم خود کی دعا خود ہی چیکھو اور دیکھو کی کیسا لگتا ہے تم اسی کے لائک ہو اور اب تمہیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا اور یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ دیتی ہے کہ نیو جو کی زمین پر ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا پاتی تب ہی وہ چلاتے ہوئے کہہ تھی لین شیئر اور اس کے طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور کہہ تھی ہے کمی نیمہ تیری جان لے لوں گی لین شیئر کے ہاتھ میں کچھ پینس ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی بھی اپنا سبق نہیں سکھی ہو لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی وہاں پر ایک ٹیچر آتی ہے جو کی دیوال جو کی گیٹ پر اپنا ہاتھ مارتیر کہتی ہے اسے یہی پر روک دو اور اس کے لئے دکھایا جاتا ہے کہ لین شیئر کے ہاتھ میں وہ پینس تو نہیں ہوتی اور ہمیں بتائے بن جاتا ہے کہ اس نے کنیوں کے ساتھ کچھ کیا ہے یا پھر نہیں کیا اس کے لئے ہمیں ایک موٹی سی ٹیچر کو دکھا جاتا ہے جو کی ڈائیکٹر آف ٹیچنگ اور ڈسپلین ہوتی ہے وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے لین شیئر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی کلاسمنٹ کو اس طریقے سے باتھروم میں پریشان کرنے کی اور وہ کافی گستے میں چلاتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں ابھی کے بھی آفیس میں دیکھنا چاہتی ہوں لین شیئر اس کے طرف دیکھتی ہے لیکن کچھ کہتی نہیں اس کے لئے ہمیں دس منٹ بعد قسم میں دکھایا جاتا ہے وہ ٹیچر کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے ٹیچر کہتی ہے تمہاری ہمت تو دیکھو تم اتنے لوگوں کے سامنے اپنے کلاسمنٹ کو اس طریقے سے بولی کر رہی تھی وہ بھی باتھروم کے اندر کیا تمہیں شرم نہیں آتی تو یہ اپیسوڈ یہیں تک اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند جایا تو پلیز ایسے اپیسوڈ پر لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے